نیب کی حکومتی ارکان پر کرم نوازیاں نیب نے حمزہ شگر ملز کے خلاف ارازی کیس کی انکوائری بند کرنے کے منظوری دے دی نیب حکام کے مطابق حمزہ شگر ملز کے خلاف دوران انکوائری کرپشن کے ثبوت نہیں ملے سابق پارلیمانی سیکرٹری پنجاب شوکت بسرا کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کے منظوری مل گئی سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کے خلاف 35000 کنال ارازی کی انکوائری پر رپورٹ طلب کر لی کنال ارازی پر غیر خانونی خبزے پر تحقیقات شروع کی گئی تھی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے ایک ہی مدے پہ دو ایفرینیں کاٹی گئی ہیں ایک ہی کیس ہے ایک کراچی میں ایک سلام آباد بس سواتی صاحب کی ایک مدے پہ پچاس کاٹ دی ہیں تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے یہ ایک ہے بات اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے بگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا ہمارے کیس میں یہ تھا ہم باعزت بری ہو گئے جب تو عدالت نے سو موٹو لے لیا گیا جی ہی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے قوڑ کے بعد ہائی قوڑ میں کیس جاتا ہے ایک اپیل ہوتی ہے ایک رسائے سے قانون تھا اس کے بعد سو موٹو لیا گیا کہ یہ اس کو باپی سے سنا جائے ایک الزام لگایا بڑا شور ہو گیا الزام لگایا کہ ایک ادارے کے بریگیڈیر صاحب نے رشوت دیئے جج صاحب کو ہمارے کیس نہ ہم نے رشوت دیئے الزام یہ کہ بریگیڈے صاحب نے رشوت دیئے ایک جج صاحب پر اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دیئے وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی میں تو نہیں لی رشوت اب وہ جج صاحب نے یہ کہہ جی میں نے سنا ہے ان کی اپنے کنڈکٹ پر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ ان کے اس جج کو اس کنڈکٹ پر نکالا ہے کہ وہ اب اس ہی ادارے کے خلاف کئی کاروائییاں سپیچے چیزیں کر رہا تھا تو ان کو اس بیسیز میں نکالا اب اس کی ادھر بات غلط تھی ہمارے کیس میں صحیح تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے